جس اسکول میں میری بیٹی اور میری بہن کو سکاف پہننے اپنے سر دھانکنے کی اجازت نہ ہو اگر میں اس اسکول میں اپنی بیٹی اور بہن کو ڈالوں گا تو آپ بتائیے کہ خیامت کے دن میں کیا مو دکھاؤں گا جس اسکول میں میرے بیٹے اور میرے بھائی کو جمعہ کے دن بھی نماز کے لیے باہر آنے کی اجازت نہیں ہے ایسے اسکول اور کالیج میں اگر میں اپنے بچے کو اور اپنے بھائی کو شریک کروں گا میرے بھتیجے اور میرے بھانجے کو شریک کروں گا تو آپ بتائیے کہ میں کیا مو دکھا سکوں گا خیامت کے دن آپ یقین جانئے ہمارے شہر میں ہمارے شہر میں ایسے اسکول موجود ہیں ایسے اسکول موجود ہیں جہاں پر بچے کو دپٹہ اوڑنے کی اجازت نہیں ہے سکاف پہننے کی اجازت نہیں ہے جہاں سے بچوں کو جمعہ کے دن بھی جمعہ کے دن بھی آنے کی اجازت نہیں ہے ایسے کالیجز ہے جمعہ کے دن بھی نماز کے لیے پریئر حال بچیوں کو نہیں دیا جاتا ایسے کالیجز ہے ایسے سکولز موجود ہے آگے کہ میں آپ کو بات بتاؤں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ ایسے سکولز میں بھی میجارٹی زیادہ ہم مسلمانوں کی ہے سکسٹی پرسنٹ ہمارے بچے ہیں ایسے سکولز میں بھی ہم کدھر جا رہے ہیں وہ بچہ جس بچے نے نرسری سے لے کر ٹین تک یا پھر انٹر تک اس کو یہ نہیں معلوم ہوا کہ زہر کی نماز کا وقت بھی ہوتا ہے اور زہر کی نماز آدھا بھی کرنی ہے جب تک وہ سکول میں رہا نرسری سے لے کر انٹر سیکنڈیر تک اس کو یہ نہیں معلوم کہ زہر کی نماز بھی ہوتی اور زہر کی نماز بھی آدھا کرنا ہے ان بچیوں کو یہ نہیں معلوم کہ زہر کی نماز بھی ہے تو آپ بتائیے جب وہ بڑے ہو کر آ جائیں گے کالیجز میں اور یونیورسٹیز میں جب جائیں گے اور وہ آزاد ہو جائیں گے تو دس بارہ سال پندرہ سال ان کے اوپر جو محنت ہوئی کہ نماز کوئی نہیں ہے اخلاق کوئی نہیں ہے سر پہ دپٹہ اڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سر پہ ٹوپی پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بڑوں کے احترام کی کوئی ضرورت نہیں ہے چھوٹوں پر شفقت کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ تمام چیزیں جو بتائی گئی ہیں دس پندرہ سال تک کیا وہ اچانک ختم ہو سکیں گی اس کے لئے میرے دوستو ہمیں غور کرنا ہوگا اور ہمیں یہ ریسرچ کرنا ہوگا کہ ایسے کون سے سکولز ہیں ایسے کون سے سکولز ہیں جہاں پر بازابتہ لڑکیوں کے لئے پریئر حال بھی ہیں ایسے کون سے سکول کا منیجمنٹ ہے جو بچوں کے لئے بھی نماز کا احتمام کرتا ہے جو بچوں کو نماز کے لئے چھوڑتا ہے ایک نگران کے ساتھ تاکہ بچے ادھر ادھر نہ جا سکے یہ ان لوگوں کی ناکامی ہے اور وہ بہانہ کرنا چاہتے ہیں کہ بچوں کو اگر ہم چھوڑتے ہیں تو وہ ادھر ادھر جا کے اگلا پریڈ ختم کرتے ہیں یہ ان کی ذمہ دادی ہے منیجمنٹ کی ذمہ دادی ہے کہ ایک اختات کو بھی ساتھ میں بھیجے اور وہ نماز پڑھوا اور پھر واپس لائیں روز کی زہر کی نماز بچوں کی مسجد میں ہونا چاہیے اگر تعلیم کا حرض ہو رہا ہو سکول مسجد سے دور ہو تو پھر اور بات ہے لیکن وہاں پر ایک پریئر حال ہونا چاہیے یہ ہو سکتا ہے لیکن میرے دوستو ہم نے انتخاب ایسا کرنا چھوڑ دیا اگر ہم چاہیں تو یہ ہو سکتا ہے اگر ایسے سکول نہیں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے سکول بنائیں ہم ایسے سکول آرگنائز کریں اور وہاں پر اپنے بچوں کی تعلیم کے ہم فکر کریں ورنہ میرے دوستو ہم تعلیم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں آج آپ دیکھئے ہمارے تعلیمی پرسنٹس کا کیا حال ہے کیا حال ہے بلکل لو ایک دم گرا ہوا حال ہمارا ہے پرسنٹس ہمارا گرا ہوا ہے تو پتہ یہ چلا کہ نہ ہمیں دنیاوی تعلیم کسی طرح حاصل ہو رہا ہے اور نہ ہمارے اخلاق بچ رہے ہیں جتنے بچے کچھ لوگ جاتے ہیں سکولز کو وہ بھی ایسے سکولز میں جاتے ہیں جہاں پر ایمانیات کا ایمانیات کے گویا کے بھجیاں وہاں پر اڑ رہی ہیں وہاں پر ایمان اور اسلام کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی